ہیلو ساتھیو ویلکم ہے آپ سبی کا پٹواری کے اس سیلیبس میں آپ کو آج بتانے جا رہے ہیں کہ پٹواری جو اگزامینیشن ہے جو نیا پارٹن آپ کے سامنے آیا ہے پٹواری اگزامینیشن کو لے کر اس کا کیا دائرہ ہونے والا ہے اسپیشلی فور سامانے گڑھت میں آپ کے پاس سیمپل جو ماتس پوچھی جانے والی ہے اس میں کیا کیا چیزیں آنے والی ہیں پرانا جو پٹواری دوہزہ سترہ میں آپ کے پاس ہوا تھا دسمبر میں اس اگزام سے یہ والا جو اگزام ہے یہ کئی ہاتھ تک ایک لیبل اوپر ہونے والا ہے ویکنسیز ویسے ہی کم ہیں تو بھئی کامپیٹیشن تھوڑا سا تگڑا ہونے والا ہے اور اس بار پٹواری کو گروپ ٹو اور سب گروپ فور کے اندر رکھا گیا ہے تو یہ مانکے چلیے کہ گروپ ٹو اور سب گروپ فور والی جو ویکنسیز بھری جاتی تھی پہلے اس میں جو سیلیبس آیا کرتا تھا یہ مانکے چلو اس بار وہ سیلیبس اس میں کوپی ہوگا پٹواری والے طریقے میں ٹھیک ہے تو ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ سیشن بن جاتا ہے تو آپ کے لیے یہ پٹواری کا جو سیلیبس ہے آپ کو اپنی کوپی میں اس کو نوٹ ڈاؤن کر کے رکھ لینا ہے مووائل میں فیلحال آپ سکرین چھوٹ لے کے تورنت رکھ لو میں ابھی ہٹ جاؤں ہوں ووٹ سے تو آپ بالکل نوٹ کر لیجئے گا اور پھر میں آپ کو ایک پروپر سٹرٹیجی بتاتا ہوں اس سیلیبس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے کیونکہ مالس ایک ایسا سیکشن ہے جہاں ہم پورے میں سے پورے نمبر نکال سکتے ہیں یہاں کوئی بھی نمبر کٹنے کا کوئی چانس نہیں ہے اور ہر چیز کانفیڈنٹلی ہم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے آج کے سیلیبس والے ویڈیو کو سامنے دیکھئے گا ہم بات کر رہے ہیں سر سیلیبس کی اور میرے اپنے یوٹیوب شینل ماتس بھائی آنیل سر پہ یہ ویڈیو آپ کا لائیو ہو رہا ہے سب سے پہلے ہم نے جو ٹاپک لکھے ہیں اس ٹاپک میں میں نے آپ کے سامنے لکھا ہے بیسک سیمپلیفیکیشن بیسک سیمپلیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے سر جوڑنا گھٹانا آپ کو سیکھنا پڑے گا گوڑاں کیسے کرتے ہیں بھاگ کیسے کرتے ہیں یہ ساری چیزوں میں بننے والے جو پرسن ہیں وہ سبی کے سبی اس کے انترگت آتے ہیں دوسرا یہ سب سے بڑا ایمپورٹن رول پلے کرے گا آپ کے پورے کے پورے سیلیبس میں سب سے زیادہ ایدی کہیں ویٹیج آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو وہ سب سے زیادہ اسی چپٹر سے ملنے والا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے شلتے ہیں پھر آپ کے پاس نمبر سیریز ہیں نمبر سیریز کا مطلب آپ کے پاس کچھ نمبر کے پیٹن دے رکھی ہوں کہ چار پانچ جیسے دو پھر چار پھر چھے تو اب بتاؤ اگلا کیا ہوگا تو آپ کے ہوگا سر آٹ تو ایسے ہی کچھ نمبر کے پیٹن آپ کو ان ایگزامینیشن میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے تو آپ کو یہ نمبر سیریز کے انترگت آنے والی چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ نمبر سیریز میں دیکھو گے اب اس کے بعد جو تیسرا ایمپورٹنٹ چپٹر ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈی آئی ڈاٹا انٹرپٹیشن آپ پریابت آنکڑے جس میں ہم ایک بار گراف دے سکتے ہیں ہم پائی چارٹ دے سکتے ہیں لائن گراف دے سکتے ہیں مطلب جتنا بھی گراف کا ریپرزنٹیشن ہے اس کو ہم ڈی آئی کہتے ہیں تو ڈی آئی کی پوری جانگاری آپ کو اس چپٹر میں کمپلیٹ کرنا ہے پھر آپ کے پاس کچھ چپٹر یہ جو تین چپٹر میں نے سٹارٹنگ میں لکھے ہیں یہ تینوں کے تینوں چپٹر پورے کے پورے کالکولیٹیو چپٹر ہے یدی آپ کا کالکولیشن اچھا خاصہ ہے تو آپ یہ باقی جو دو چپٹر آپ کے پاس ہیں نمبر سیریز اور ڈیٹا انٹرپٹیشن آپ یہ بہت اچھے سے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پورا کا پورا ساری چیزیں ایویلیبل ہیں پھر لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہاں سے اس چیز کو تیار بھی کرنا ہے آگے چلتے ہیں لیکن ویڈیو میں انتر تک بنے رہی ہے اس کے بعد ہے پرسنٹیج سب سے پہلا چپٹر ہے پرسنٹیج جسے ہم پرتیشت کہتے ہیں پروفیٹ ان لاؤس لا برہانی ہے ریشو ان پروپورشن جسے ہم آپ کے پاس کیا کہتے ہیں انوپات سمانوپات اور رہا ایجس جسے ہم آیو سماندھی پروبلمز کہہ سکتے ہیں یہ سبھی چپٹرز یہ مانکے چلیے آنے والے پرسن کم رہیں گے لیکن آئیں گے جروع ان سے question زیادہ آئیں گے ان سے question کم آئیں گے ایک ایک دو دو question دیکھنے کو مل سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ اوپر والے section سے زیادہ question دیکھنے کو ملیں گے اسی fashion میں دے ہم آگے بڑھیں تو جو آٹھوے نمبر پہ لکھا ہے chapter simple interest جسے ہم short میں SI کہہ سکتے ہیں پھر آپ کے پاس compound interest ہے جسے ہم SI کہہ سکتے ہیں اس کو سادھاند بیاج کہتے ہیں اس کو چکروردی بیاج کہتے ہیں ٹھیک ہے اور تیسا chapter آپ کے پاس ہے partnership جسے ہم ساجہ داری کہتے ہیں right اس کو ہم ساجہ داری کہتے ہیں یہ بھی important ہے اب جو میں نے chapter number 4 سے chapter number 10 تک لکھے ہیں یہ پورے کے پورے chapter آپ کے پورے کے پورے chapter صرف دو chapter پر depend ہوتے ہیں جس میں ہے percentage اور دوسرا آپ کے پاس ہے ratio and proportion یہ دو chapter یہ آپ نے بہت اچھے سے پڑھ لیے ratio proportion اور یہ بھائی سب percentage تو مجھے لگتا ہے 4 سے لے کے 10 تک جتنے بھی chapter لکھے ہیں آپ ان سبھی chapterوں کو آسانی سے solve کر سکتے ہیں آگے چلو پھر آپ کے پاس ہے sir time and work جسے ہم کارے اور سمیے کہہ سکتے ہیں pipe and system جسے ہم null اور tankی کہتے ہیں یہ دونوں chapter آپس میں ایک دوسرے پر bounded ہے یہ دونوں ہی concept ایک دوسرے سے relate کر کے آپ کو questions ملتے ہیں آپ نے یہ chapter اچھے سے پڑھا اس کا مطلب یہ complete ہے لیکن ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اس کو پڑھا ہے تو یہ complete ہے نہیں اس کے concept اس میں کام کریں گے ٹھیک اور آگے شلتے ہیں پھر آپ کے پاس ہے sir time speed and distance سمی چال اور دوری trains مطلب rail گاڑی questions جو آپ کے پاس ہیں تو 13 اور 14 اور اس کا بھائی ایک اور 15 وقت boat and stream now and dhara یہ تین chapter ایسے chapter ہے جس میں basic concept کا clear ہونا 13 number کے chapter سمی چال اور دوری میں ہونا ضروری ہے یہ chapter complete ہے تو آپ کے دونوں chapter بھی almost complete مانکے چلو یہ وہاں complete ہو جاتے ہیں آگے چلتے ہیں پھر اور chapter بھی ہیں average یہ ایک independent chapter ہے اور یہ mixture اور allegation بھی آپ اس میں لگا سکتے یہ دونوں chapter independent ہیں یہ بھی question آپ کے دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد آتی سب probability and permutation پہلے والی آپ کے پاس پٹواری تھی اس سمیہ اس کا ویٹیج نہیں تھا لیکن groups 2 کے ساتھ آپ پاس vacancy لگی پڑی ہے تو بھائی سب آپ اس کو بھی پڑھ کے چاہیے یہ بھی آپ کے پاس competition create کرے گا selection matter کرے گا اس chapter کے اوپر ٹھیک ہے same پھر mensuration ہے پھر اس کے بعد certain indices ہیں اور چھوٹے چھوٹے سے آپ دیکھ سکتے ہو جس میں algebra کی problems بھی دیکھ سکتے ہیں tignometry کے concept بھی چھوٹے موٹے دیکھ سکتے بڑے بڑے تو نہیں آئیں angle based concept آ سکتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے بعد geometry کے چھوٹے concept آ سکتے triangle یا ہو سکتے circle پہ questions آ سکتے باقی mensuration میں آپ کچھ چیزیں cover کر لیں گے تو geometry کا چھوٹا موٹا part clear ہو جائے تو تو موٹی موٹی بات میں آپ کو چھوٹی بتا دوں دوست جتنا syllabus میں سامنے آپ کے board پہ دکھ رہا ہے around میں 21 topic لکھے ہیں لیکن ہر دن بھی ایک سے دو topic نپٹانا چال کر دیئے میرے بھائی مار چانے میں کافی سمیں ہے 90 120 دن ابھی بھی ہیں آپ کے اس exam کو ہونے کے لئے یاد رو جانا بھی ہم نے ایک topic پہ command کرنا چال کر دی تو آپ کے سارے chapter clear ہو جائیں گے اور جتنے 21 topic میں نے آپ کو اس board پہ دکھائے ہیں ہر ایک topic کی detail video maths by unilcer youtube channel پہ available ہے ہر دن بھی آپ percent crack کر سکتے آپ کو روک نہیں سکتا اس کو crack کر نے سے تو بس آپ کو اپنے اندر جنون بھرنا ہے وہ پاگل پن بھرنا پڑے گا کہ آج اسی سمیل سے ہمیں آگے جو پٹواری کی vacancy ہے اس کو 100% qualify کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ کہتے ہیں نہ سنگر نہ تکلیف تو کیا خاک مجا ہے جینے میں اور بڑے بڑے توفان تھم جاتے ہیں جب آگ لگی ہو سینے میں مہنت کرنا پڑے گی وہ چنگاری آپ کے اندر لگی ہے بس آگ کا سولہ برس نے والا ہے تیاری تھما کے دار کرنا ہوگی اور تیاری میں چار چاند آپ کو لگانے پڑے گے باقی ساری اور جانکاری کے لئے آپ جڑے رہے ماتص بھائیں انیل سر یوٹیوب چینل کے ساتھ رو جانا رات نو بجے آپ میری ویڈیو لائب دیکھیں اس میں بیس چیزیں پڑھائی جارہی ہیں ایک چپٹر آپ کے ساتھ دکھائی جارہے باقی اڈک جانکاری کے لئے ماتص بھائیں انیل سر یوٹیوب چینل کے لئے فالو کر لیجے تھانک یو ایو ایو